اسدودین اوبیسی نے ایک بار پھر سے موڈی سرکار پر نشانہ ساندھا ہیدر آباد کی ریلی میں پی اے موڈی پر حملہ بولتے ہوئے اوبیسی نے ان کی تنلہ ہٹلر سے کی اتنا ہی نہیں انہوں نے ہیدر آباد کی سبھا میں دلی کے شائن باگ کے گولی کارڈ کا بھی ذکر کیا تو یہ ناتورام گوڑسے کی ناجائز اولاد جس کا نام رام بھکت ہے حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ٹروریسٹ ہے جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اس نے بندوق اٹھائی گولی دلی کے شاہین باگ میں چلی اور بھائی جان نے اس کی چرچہ ہزار کلومیٹر دور ہیدر آباد میں کی ناغرکتہ قانون کے ویروت میں اوبیسی کا منچ سجا تھا سامنے ہزاروں کی بھیڑ تھی پھر اسدودین اوبیسی اس موقع کو بھنانے سے کیسے چوکتے اپنے بھاشران کے دوران اوبیسی نے سب سے پہلے موڈی سرکار کو گھیٹنے کی کوشش کی آج تم اختدار کی کرسیوں پر بیٹے ہو کل تمہارا سیاسی دفتر ویران ہوگا اور اس میں اللہ اس کو ایک کھنڈر بنا کر دنیا کے سامنے مثال بنائے گا کہ جو معصوموں پر ظلم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نہ صرف اختدار سے محروم کرے گا بلکہ صفحہستی سے ان کا نام و نشان بھی انشاءاللہ ہم جمہوری طریقے سے ان کو شکست دیں گے یہ اہم باتیں تھیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور ہم ہرگز اس بات کو بھی نہیں بھولیں گے کہ کیسے ایک مرکزی وزیر نے ایک الیکشن کی میٹنگ میں کہا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو دلی میں چناو ہے اور چناو میں شاہین باغ کا مدہ سب سے اوپر ہے اسی شاہین باغ میں جب پسٹل سے گولی چلی تو اس کی گونج حیدر آباد تک پہنچی لہٰذا نیتا جی نے زبانی تیر چلائے اور دلی کی سردے میں پسٹل لے کر سیاسی گرمی لانے والے آروپیوں کو ٹرررسٹ کہہ دیا تو ایک شخص جس کو ہم کو دیشتگرد کہنا ہے میڈیا کے لوگ نے کہا کہ وہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی فلان تھا حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ٹرررسٹ ہے جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اس نے بندوق اٹھائی شادہ وہ ہنسل اور عظم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور رام بھک پیچھے جا رہا تھا یہ بھوک آگے بڑھ رہے تھے آخر میں یہ خوف کی آلوم میں اس رام بھک نے اس ٹرررسٹ نے خوف میں آ کر کہ کہیں مجھے اور کچھ ہو نہ جائے اس نے ایک گولی چلائی اور جب گولی چلا رہا تھا تو وہ رام بھک جس کا نام ہے ٹرررسٹ وہ فیس بک پر لائیو ٹیلیکاس کر رہا تھا فیس بک پر لائیو ٹیلیکاس کر رہا تھا دلی میں ناغرکتہ خانون کو لے کر ہنگامہ مچائے پچاس دن سے کچھ لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں جامعہ سے شاہین باغ تک ٹینشن ہائی ہے اسی بیچ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھا کر گولیاں چلانے سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں